اسلام علیکم ویورز لاہوری فاس فود میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے تو ویورز آج ہم بنائیں گے چکن شاشلک بوٹی تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف چکن شاشلک بوٹی بنانے کے لیے ہم نے تین سو گرام چکن لیا ہے یہ سینے کا گوشت ہے اس کی ہم نے بوٹیاں بنوالی ہیں اس طرح صدقہ کے حساب سے بوٹی زیادہ چھوٹی بنوائی ہے تاکہ یہ آسانی سے پک جائے آدھا چمچ لسن اور ادرک کا پیسٹ لیا ہم نے دو چمچ سرکا جائے گا اس میں آدھا چمچ سرکھ میرچ اس میں آدھا چمچ خشک دھنیا ہے پیسا ہوا اور آدھا چمچ زیرا آدھا چمچ نمک جائے گا اس میں اور ایک چمچ جائے گا اس میں تکا بوٹی مسالہ یہ ہمارے پاس ایک ٹوماتر ہے اس کے ہم نے پیسز بنا لیے اس طرح سے اور ایک شملہ میرچ اور تھوڑا سا پیاز چلی سوس اس میں دو چمچ جائے گی آپ چاہیں تو سویا سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر ہم وہ پسند نہیں کرتے اس لئے ہم نہیں ڈال رہے ہیں سب سے پہلے ڈالیں گے چکن میں دو چمچ چلی سوس اس کے بعد اس میں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اس کے بعد اس میں جائے گی سرخ میرچ اس کے بعد جائے گا اس میں نمک نمک ڈالنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم دکھا بوٹی مسالہ اس کے بعد اس میں جائے گا دھنیا اور پسا ہوا زیرہ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکا اسے اب ہم کریں گے مکس مام جو مسالہ جات ڈالے ہیں انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے میری نشن کے لئے رکھ دیں گے مسالہ لگا چکن کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دینے کے بعد اب ہم اس کی سٹکیں تیار کریں گے سب سے پہلے سٹک میں لگائیں گے ایک عدد شملہ مرچ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا اس کے بعد پیاز اس کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے ایک بوٹی بوٹی لگانے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے اس کے بعد پھر اس پر ایک بوٹی لگائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے شملہ مرچ پھر پیاز پھر سے اس کے اوپر ایک بوٹی لگائیں گے ہینڈ پہ شملہ مرچ لگائیں گے اس طرح سے ماشاءاللہ چکن شاش لے کے بوٹی کی سٹکیں دیکھیں کتنی خوبصورت تیار ہو گئی ہے باکی سٹکیں میں اسی طرح تیار کر لوں الحمدللہ سٹکیں ہم نے ساری تیار کر لی ہیں پین میں ہم نے دو چمچ آئل ڈال کے گرم کر لیا اسے یہاں سے ایک ایک سٹک اٹھا کے ہم آئل میں رکھتے جائیں گے چھوڑے دیرواز اس کی سائیڈیں ہم گھم آکے چاروں طرف سے اسے بکا لیں گے اسی طرح سے چھوڑے دیرواز اس کی سائیڈیں ہم گھم آکے چاروں طرف سے اسے بکا لیں گے اسی طرح سے کہیںہ پھر آگا چھوڑے ڈس منٹھ لگیں گے ہمیں پھرائی کرنے پر موسیقی الحمدللہ ہماری چکن شاشلک ووٹی بالکل تیار ہے اب ہم کریں گے سیڈیش آؤٹ اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ